بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ جو خبریں ہم تک آتی ہیں چاہے داخلی یا خارجی ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم نے ایسا کیا کیا ہے جو ان چیزوں یعنی فتنوں کا شکار ہو گئے ہیں اس بات کو ضرور سوچیں کہ آخر ہم نے ایسا کیا کام کیا ہے جو یوں بے سر پرست رہ گئے ہیں یعنی امام زمانہ سے دور ہماری مشکل یعنی مصیبت کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم نے اپنی اصلاح کیے ہیں اور نہ کر رہے ہیں اور نہ ہی کبھی کریں گے ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں اگر ہم اپنی اصلاح یعنی تربیت کر لیتے ہیں تو ان بلاؤں اور فتنوں میں مبتلا نہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیا تم کو تمہاری بیماری اور دوا کے بارے میں نہ بتاؤں تمہاری بیماری تمہارا گناہ اور اس کی دوا استغفار ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہے وہ کرے اپنے ساتھ لیکن دوسروں کو ہرگز یہ حق نہیں کہ ہماری شان میں کوئی گستاغی کریں ہم اپنے ساتھ رشتے داروں اور دوستوں کے ساتھ جیسا چاہیں پرتاؤ کریں لیکن دشمن کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا کریں اگر ہم خود کو درست کر لیں تو خدا کافی ہے خدا حادی ہے ہم خود کو درست بھی نہیں کرنا چاہتے اور تکلیفوں سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں جن کی سرشت طبیعت میں دوسروں کو عذیت پہنچانا ہے ان سے ایک حافظ یعنی اللہ بچانے والا ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے ہم اگر خود صحیح راستے پر ہوتے اور اسی راستے پر چل رہے ہوتے تو پھر کون امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کرتا کون حسین علیہ السلام ہم ابن علی کو شہید کر سکتا تھا کون ہزار سال سے امام زمانہ علیہ السلام کو مغلولت الیدین ظاہر بے اختیار کرنا یعنی ہاتھ باننا کر سکتا تھا ہم خود اپنی اصلاح کے لئے حاضر نہیں ہیں اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں اپنی اصلاح کر لیں تو آہستہ آہستہ ساری بشریت کی اصلاح ہو جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارا دل چاہے تو جھوٹ بولیں لیکن کسی کو ہم سے جھوٹ بولنے کا حق حاصل نہیں ہے ہم اپنے دوستوں اور نیک لوگوں کو تو تکلیف پہنچائیں لیکن کوئی ہمیں ہرگز تکلیف نہ پہنچائے عزیز تم خدا کے ساتھ بنا لو وہ کام کو خود صحیح کر دے گا کیوں اپنی خلوت اور چلوت میں مغفی اور آشکار جو دل چاہتا ہے کر بیٹھتے ہو کیا خدا نے نہیں کہا جو خدا سے درے خدا اس کو مشکلات مسیبتوں سے نکال لیتا ہے اس کو وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا جو بھی خدا پر تبکل کرے خدا اس کے لیے کافی ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خود خدا نہ بن بیٹھیں یعنی اپنے اوپر اعتماد اور تکیہ نہ کریں بلکہ خدا ہر جزی و کلی کاموں میں داخلی اور خارجی مسائل میں خدا ہمارا یار و مددگار بن جائے بس دنیاوی اور اخروی داخلی اور خارجی بلاؤں اور مسیبتوں سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں سوائے ہی اس کے کہ ہم خدا والے بن جائیں خدا کے ساتھ اور جو خدا کے حضور رہنے والے ہیں ان کے ساتھ رہیں اور ان کی ہمراہی میں چلیں اور ان کی اطاعت کریں ہم جس وقت بھی انبیاء اور عوصیہ سے دور ہو جائیں گے داخلی اور خارجی بھیڑیے یعنی دشمن دین اور انسانیت ہم کو کھا جائیں گے اگر ہم خدا ترس ہوتے فقط خدا کا خوف رکھتے تو جو ہمیں ہرگز نہیں پہچانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم سے درتے اور خوف کھاتے وہ ڈرتے کہ کہیں ہم ان پر غزبناک نہ ہو جائیں کیونکہ اس لیے کہ اس وقت ہمارا غزب خدا کا غزب ہوتا اگر ہم خدا کے ساتھ ہوتے امام غسین علیہ السلام سے جنات نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک لمحے میں دشمن کو نیز تو نابرود کر دیں امام غسین علیہ السلام نے جواب دیا خدا کی ختم میری طاقت تمہاری طاقت سے کہیں زیادہ ہے جس کو اس میں آزم آتا ہے لیکن اگر ہم شہید نہ کیے جائیں تو یہ لوگ کس چیز سے آزمائے جائیں گے تو پھر ان کا امتحان کیسے ہوگا دنیا دار امتحان ہے آپ کو اپنی اصلاح تربیت کی فکر ہونے چاہیے خدا اور تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو اگر آپ نے اپنے اور خدا کے درمیان حائل رکاوٹوں اور پردوں کو ہٹا دیا یعنی صحیح کر لیا اور اپنا اور خدا کا رابطہ اور انبیاء اور ان کے عوصیہ کے ساتھ بنا لیا تو خدا آپ کے اور مخلوقات کے معاملات کو خود درست کر دے گا یہ سب ہمارے اپنے کاموں کا نتیجہ ہی ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں ورنہ پھر کیوں مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہیں جب مسلمان آپس میں دشمن ہیں تو یہ تو چھوڑ دیں کہ غیر مسلمان مسلمان کے ساتھ دشمنی نہ کریں ایسا کیوں ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ہمارے کرتودوں کا نتیجہ ہی ہے ہمیں اپنے کیے پر توبہ کرنی چاہیے تضرو گریہ و زاری کریں اللہ کی طرف جائیں تاکہ خدا ہم کو پہلے ہمارے اپنے شر سے نجات دے اور تاخلی شرور سے نجات دے اس کے بعد خارجی بیرونی شر سے نجات دے حدیث میں ہے کہ تمہارا بترین دشمن سب سے بڑا تمہارے پہلو میں رہنے والا نفس ہے یہ شہوات بے موقع غزب سب شیطان کے لشکر ہیں یہ انسان کے اپنے اندر کفار کا لشکر ہیں بلاخر اب جبکہ ہمارے ہی ہاتھوں معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس کا علاج اور دوا استغفار ہے کیا کرتے ہیں ہم استغفار جان لو کہ سوائے خدا کے حضور اسی کی طرف پلٹنے کے کوئی اور راہِ حل نہیں ہے اگر ہم خدا کی طرف نہیں پلٹے اور ہماری راہ کی رکاوتیں بھی دور ہو گئیں تو وہ وقتی طور پر ہوں گی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگی ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ تمام مراحل میں ہمارا علاج اپنے نفس کی اصلاح ہے اور ہم ہرگز بھی اس علاج سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں اس کے بغیر ہمارا کام مکمل نہیں ہو سکتا اس بات کا اعتراف کرنے کے بعد جو کچھ ہے وہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے جب تک ہم اپنی اصلاح نہ کر لیں خدا اور اس کے نمائندوں کے ساتھ رابطہ برقرار نہ کر لیں ہمارا کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا رابطہ ولی عمر امام الاسر علیہ السلام کے ساتھ محکم اور مضبوط نہ ہوا اس وقت تک کام صحیح نہیں ہو سکتا آیا اس کے بغیر اصلاح نفس کے ہمارا کام صحیح ہو سکتا ہے کیا جب تک دنیا میں راشی اور مرتشی ہے اس وقت تک کوئی ماملہ صحیح ہو سکتا ہے محال ہے جس ملک میں رشوت لینے والا دینے والا واسط اور ایسے افراد ہوں وہاں کوئی کام صحیح ہو جائے پلاخر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے مگر ایران کو شاہ کو رشوت میں نہیں دیا تھا تاکہ ان کا نوکر بن جائے کیا مصطفیٰ کمال کو ترکی نے اس شرط پر رشوت میں نہیں دیا تھا کہ گفار کی نوکری کرے اور ان کو نبازتا رہے کیا حجاز کو اسی طرح رشوت میں نہیں دیا کہ فلا کی جگہ تمہیں لے آتے ہیں تاکہ جو ہم چاہیں وہ ہمیں کرنے دو یہی ہے یہی ہمارا کام ہے کیا وہ دشمن جہنم سے آئے ہیں اور ہم جنت سے ہمیں اپنے آپ سے دھرنا چاہیے خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے ساتھ ایسا کچھ پیش نہیں آیا کہ ہمیں اس چیز کی پیش کش کی جائے جس کا ہم نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو ہم سے دگنا وصول کرنا بھی جانتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ نفس کی اصلاح کے بغیر معاشرے کے لیے کوئی کام کر سکیں ورنہ وہی آدھے راستے کے ہمراہی رہیں گے بس ہمیں کیا کرنا چاہئے وہی جو بتایا جا چکا ہے اصلاح نفس تذکیہ نفس کے عمل کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہماری اصلاح کس چیز میں ہے اپنے غلط کاموں کو چھوڑنے اور ان سے باز آنے میں ہے خارجیوں بیگان بیگان مخصوصا امریکہ اور یورپ سے روابط بنانے کے چکر میں ہیں وہ بھی ایسا رابطہ جس میں ان کا فائدہ ہے ہمارا فائدہ نہیں ہے اس واضح اور روشن قرآن کے ساتھ صحیف سجادیہ نحج البلاغہ کہ اگر دیوار کے کان ہوتے تو وہ بھی ہماری ان کتابوں کی باتوں کی تصدیق کرتے اور ہمارے ساتھ ہو جاتے تو پھر کیا ہو گیا ہے کہ ان عظیم خزانوں کے رکھنے کے باوجود ہم چند ویشیوں امریکہ اور یورپ حیوانوں اور درندوں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کچھ قرص دے دیں کہ وہ کام ہیں جو ہم نے خود کیے ہیں یہ حکمت کے خلاف ہے اس کے بعد ایسا ہرگز نہ کریں اپنے آپ کو پہچان اپنے داخلی دشمنوں کو پہچان اور ان کی کارستانیوں سے انہیں روکیں دوست اور دشمن کی پہچان پیدا کریں دوسروں کو بتائیں کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے اپنے امور کو اس کے حوالے نہ کریں جس کو پہچانتے نہ ہو جسے پہچانتے نہیں اس کی ہمراہی نہ کریں اپنے چاروں طرف کی حفاظت کریں کیونکہ دشمن خود تو نہیں آتا بلکہ آپ کے دوستوں کے ذریعے ہی آپ تک پہنچتا ہے ہمارے اپنے اندر کوئی اختلاف نہ ہو اس سے زیادہ اندرونی حالات خراب نہ ہو کہ دشمن استفادہ کر سکے یہ ایک بات دوسرے یہ کہ اپنی تنہائی اور خلوت میں خدا کے ساتھ توبہ کے لیوزاری نماز راز و نیاز کرتے رہیں مخصوصا دعا الہی عظم البلا کو پڑھا کریں اور خدا سی یہی دعا کریں کہ صاحب العمر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کریں ہم ان کے ساتھ رہیں اگر خدا نے ان کو ہم تک پہنچا دیا یعنی ظہور ہو گیا تو کیا کہیے لیکن اگر وہ نہیں بھی آئے تو کم از کم ہم ان سے دور نہ ہو جائیں اور ان کی خوشنودی اور رضا سے دور نہ نکل جائیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں وہ ہمارے ہوتوں سے نکلنے سے پہلے اسے سن دیتے ہیں حتیٰ ہماری وہ بات جو ہم کرتے ہیں وہ زبان سے نکل کر کانوں تک کا ایک فاصلہ طے کرتی ہے امام زمانہ علیہ السلام فاصلہ طے ہونے سے قبل ہماری بات کو ہم سے پہلے سن لیتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس کا امام علیہ السلام کو پتا نہ چل سکے کیا ہم ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں کہ انہیں اس کا علم نہ ہو دو بودھائیوں دو بودھائیوں یعنی بدھست مرد اور اپنے آپس میں دیکھ کیا کہ فنا برا کام انجام دیں گے تیع پایا کہ ایک ایسا گھر ڈھونڈیں جہاں کوئی دیکھ نہیں بھالا نہ ہو آخر کار ایک ایسا گھر مل گیا اس میں بھی دونوں نے سوچا کہ ایسا کمرہ تلاش کرتے ہیں کہ بلفرض اگر کوئی گھر میں آ بھی جائے تو اس کمرے تک نہ پہنچ پائے آخر کار ایک کمرہ ایسا ملا دونوں اس میں کناہ کے لیے تیار ہو گئے ایک مجسمے اور بد پر پڑی اس نے جلدی سے اٹھ کر اس پر کپڑا ڈال دیا کہ کہیں وہ بد یعنی ان کا خدا انہیں دیکھ نہ لی یعنی وہ جھوٹا خدا نہ دیکھ پائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن کیا ہم اپنے حقیقی خدا سے اپنے کاموں کو مخفی رکھ ہم ہرگز بھی اپنے آمال کو خدا سے مخفی نہیں رکھ سکتے وہ قادر ہے ناظر دیکھنے والا ہے علیم ہے حقیق ہے ہم جب تک اس سے نہ بنائیں ہمارا کام یعنی ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی بس پھر کیا کریں ہمیں چاہیے کہ پہلے خود اپنے آپ نفس کے ہیلے بہانے سے ڈھریں کیوں اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آنے والا کل قیامت ہمارے آمال کا کیا نتیجہ لکھا ہمیں اپنے آپ سے اپنی حفاظت کرنی ہے کہیں خود اپنے آپ سے اغوا نہ ہو جائیں جب یہ ساری باتیں ہم پر آیا ہو جائیں تو پھر اپنی خلوت و تنہائی میں خدا اور اپنے درمیان خدا سے دعا راز و نیاز توبہ کی توفیق طلب کرنے میں کو تاہیی نہ بڑھتے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے انبیاء اوسیاء مخصوصاً وسیع حاضر وسیع حاضر امام زمانہ علیہ السلام جو کہ عارفوں کے سامنے حاضر ہیں ان کے واسطے سے ہم کو خدا والا ہونے سے منحرف نہ ہونے دے ہم کو بصیرت اور بینائی عطا کر دے تاکہ ہم خود شناس بن جائیں دوستوں اور اپنوں کو پہچانیں خدا والے لوگوں کو پہچانیں تو جو ان کے خلاف اور مقابل ہیں وہ بھی پہچان لیے جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جائیں بسم